یہاں پہ دیکھیں کوئی اشارہ نہیں ہے جیسے ہی میں گزرنے لگا ہوں گاڑیاں خود بخود روک گئیں سر آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو کلے ہوتے تھے بادشاہوں کے وہ بلکل اسی طرح کے ہوتے تھے دیکھیں یہ وادل نہیں ہے بھائی یہ مال کی ساتھ ہے دبائی مال میں آپ کو جدید مسلم دنیا کا ارٹیٹ ایکچر دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ قدیم مسلم دنیا کا ارٹیٹ ہے اس کو دیکھنے کو ملے گا اس وقت اس طرح بادشاہ کی بگی ہوا کرتی دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہ کا پیغام لوگوں کو دیا کرتے تھے بھائی بہت منفرد سٹیکچر ہے یہاں کا میں رکمنٹ کروں گا لازمی آپ آپ کے آئیں جب بھی دبائی آئیں اس کو لازمی دیکھیں اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو اینار ویلوگ اس وقت میں موجود ہوں رولا میں شارجہ کا ایک بڑا مشہور و مروف مارکٹ ایریا ہے رولا اور آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جانے والا ہوں جو کہ ایک سیاہ کے نام پہ ہے بڑی مشہور و مروف جگہ ہے رولا سے میں ابھی پہنچا ہوں دبائی یونین پہ یونین میٹرو سٹیشن پہ یہ اس طرح کا میٹرو سٹیشن ہے اب آگے میں اس ڈیسنیشن پہ جا رہا ہوں جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سیاہ کے نام پہ ہے سیاہ میں بتا دوں اردو میں ٹیوریسٹ کو کہتے ہیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ کون سے سے آئے ہیں تو ابھی ویڈیو کے نیچے کومیٹ کر کے بتائیں ورنہ ویڈیو دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا بہت بڑے ٹیوریسٹ تھے ان کے نام پہ ایک پوری جگہ ہے اور ایک بہت بڑا مال بھی ہے تو اسی مال پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ میٹرو سٹیشن ہے کافی دفعہ دکھا چکا ہوں سارا زمین دوز ہے بہت پیار ہے سٹیشن بھی کسی مال سے کم نہیں ہے یہاں سکار ریچارج کروا سکتے ہیں آپ ڈریک مشین سے اس لئے ویڈیو میں میں نے آپ کو تقریب کا بتایا تھا وہ ویڈیو دیکھ دی جئے گا سینے پہ وہاں آتے ہیں سینے پہ وہاں آتے ہیں سینے پہ ہوں ریڈ بلائن پہ جا رہا ہوں ریڈ بلائن پہ دو ٹرینے جا بھی ہیں جہاں پہ میں جانا ہے لیکن آگے جا کے ان کے رورز چینج ہو جاتی ہے یہ آتر کی ہے ٹرین سروی فرنسی چینج ہو جامل دیگر سوچی چینج پہ سوچی پہ دیکھنے دیگر سوچی چینج جا رہا کامی چینج دیگر سوچی پہ دیکھنے جا رہا کامی چینج ہمیں گوھر ہمیں گوھر ہمیں گوھر یہ ہمیں گوھر جی میں ابن بطوتا میٹرو سٹیشن پہ آ چکا ہوں یہ ہی ہماری ڈیسٹینیشن تھی ابن بطوتا ایک بہت بڑے سیاہ تھے ٹیورس تھے اور خراسفر بھی تھے تو انہی کے نام پہ یہ میٹرو سٹیشن ہے اور انہی کے نام پہ ایک مال ہے جو بڑا خوبصورت اور پیارا مال ہے تو میں آپ کو وہی مال دکھانے لے کے جا رہا ہوں یہ رہی ہماری میٹرو اس طرف جائیں گے تو دوبائی مال ہے برج خلیفہ اور یونین اور یہاں سے ہم نیچے کی طرف جائیں گے تو سیدھا ہم مال کی طرف چلے جائیں گے تو ابھی ہم مال کی طرف جا رہے ہیں سیدھا اس طرف ہم نے جا میں ہے وہ سامنے کیری فور ہے کیری فور پہ ہمارا ایک دوست انتظار کر رہا ہے اس کے پاس چلتے ہیں سیدھا ان دنوں دوبائی آنے کا بڑا زبردست موسم ہے بہت اچھا موسم ہو رکھا ہے یہاں پہ اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے ورنہ پچھلے ہی مہینے میں یہاں پہ بہت زیادہ گرمی تھی لیکن ان دنوں بلکل سکون ہے اگر آپ نے دوبائی آنا ہے تو ان دنوں آ سکتے ہیں آپ ان دنوں یہاں کا موسم بہت اچھا ہے ابھی بہت پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے اتنی گرمی نہیں محسوس ہو رہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں کوئی اشارہ نہیں ہے جیسے ہی میں گزرنے لگا ہوں گاڑیاں خود بخود روک گئی اور یہی اگر پاکستان ہوتا انڈیا ہوتا یا بنگلہ دیش ہوتا تو آپ کو پتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا وہاں پہ کبھی بھی اس طرح ہمیں گزرنے کی اجازت گاڑیوں والے نہ دیتے تو یہاں پہ پیاریٹی دی جاتی ہے پیدل چلنے والوں کو یہ کیری فور آ گیا یہاں سے ہم اپنے پیارے دوست کو کال کرتے ہیں وہ ہمیں آ کے پک کر لے یہاں سے تو پھر اس کے ساتھ جاتے ہیں ابن بطوتا مول یہ تھا پارکنگ ایریہ تو مول آگے ہے وہ سامنے گیٹ نظر آ رہا ہے بڑا پیارا سا گیٹ ہے تو اس گیٹ کے اندر ہے کیری فور وہاں پہ جانا ہے تو اسی طرف میں جا رہا ہوں یہاں دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے کتنی شاندی ہے یہاں پہ سفائی ستھائی کا کتنا خیار رکھا گیا ہے یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ ہے ابن بطوتا مول کا گیٹ اور مول اس طرف ہے یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ مول ہے یہ ایک قلعہ نمائے پرانے وقتوں میں جس طرح کلا ہوا کرتے تھے بڑے بڑے بادشاہوں کے محل ہوا کرتے تھے یہ بلکل اسی طرح کا یہاں پہ سین لگ رہا ہے یہ ہے اندر کے نظارے ہماری 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 ہیلووین آنے والا ہے تو ہیلووین کے کوسٹیومز پڑھے ہی مجھتے ہیں یہ ایریا ہے بچوں کے لیے یہ بادل نہیں ہے یہ مال کی ساتھ ہے یہاں کمال مجا رہا ہے یہاں شیف دیکھیں جی تو ہمارا لنچ ہو چکا ہے لنچ ہم نے کر لیا ہے اب مال کے اندر جاتے ہیں یہ مال ہے ابن بطوتا مال ابن بطوتا کے مطلق میں بتا دوں وہ ایک بہت بڑے سیاہ تھے ٹیوریسٹ تھے ان کا تعلق مروکو سے تھا مسلمان تھے انہوں نے کافی کنٹریز گھومی ہیں مغرب کو انہوں نے ایکسپلور کیا انہوں نے ساؤتھ ایشیا کو ایکسپلور کیا جنوبی ایشیا کو ایکسپلور کیا ہمارے ہاں مغلوں کے پاس بھی وہ آئے تو اس پہ انہوں نے اپنی پوری ٹریولنگ کی کتاب لکھی ہے اب جیسے ہم ٹریولر ہیں ہم تو ویلوگ کی صورت میں آپ کو دکھاتے ہیں تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ سفر نامہ لکھا کر دے تھے تو ان کی جو کتابیں ہیں وہ اسلامی دنیا کے علاوہ پوری دنیا میں بہت مشہور و معروف ہیں چونکہ یہ مال ان کے نام پہ بنایا گیا اس لئے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ اس طرح رکھا گیا کہ اس صدی کی فیل ہے تو اسی حوالے سے انہوں نے باہر کا سٹرکچر بھی ڈیزائن کر رکھا ہے اندر کا سٹرکچر بھی اسی لئے سے انہوں نے ڈیزائن کر رکھا ہے تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ابن بطوتہ مال کے اندر کا جو سٹرکچر ہے وہ دس ممالک سے انسپائر ہے مطلب دس نیشن سے دس ڈیفرنٹ کلچر سے انسپائر ہے یہ وہ کلچر ہیں جن میں اب ابن بطوتہ سفر کر چکے ہیں تو ابھی مال کے اندر جاتے ہیں ابن بطوتہ کی ہسٹری کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ ان کے اور کیا کارنامے ہیں انہوں نے کیا کیا ورک کیا ویسے تو ویکی پیڈیا پہ آپ کو اس کی پوری ہسٹری مل جائے گی اس پہ پوری کتابیں ہیں ہمارے ہندوستان میں پاکستان میں اردو اور ہندی دونوں میں کتابیں ان پہ لکھی گئی ہیں ان کی اپنی بھی کتابیں ہیں جو بہت زیادہ زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں عربی فارسی ہندی اردو انگلش ان کی کتب ہر زبان میں آپ کو مل جائیں گی سارے ویسی ٹک شوپنگ مال ہیں لیکن ماظر کی باز یہ ہے کہ یہاں کتیل یہی آ رہا ہے جیسے میں سولوی یا پندروی صدی میں ایک جدید دنیا میں گل رہا ہوں دوستو سامنے آپ کو اڑتے ہوئے جو شخص نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں الملہ بن حود ہیں جن کا اصل نام المحمود بن محمد تھا اور انہوں نے پروں کی مدد سے فضاء میں اڑنے کی کوشش کی تھی کافی محنت سے انہوں نے پر تیار کی اپنے لیے اور پہلی دفعہ فضاء میں اڑنے کی کوشش کی کچھ دیر اڑنے کے بعد یہ نیچے زمین پر گر پڑے تھے ان کا یہ تجربہ گو کہ ناکام ہوا لیکن یہ دنیا ایوییشن کا ایک بہترین سنگے میں اڑا جس کے بعد انیسیمی صدی میں پہلی دفعہ انسان جہاز کی مدد سے فضاء میں اڑا یہ سامنے سولر سسٹم کا موڈل ہے یہاں پہ تیرمی صدی میں ہی مسلمانوں نے سب سے پہلے زمین سے چاند کا فاصلہ ملوم کیا تھا اور یہ زمانہ ابن بطوتہ کا ہی تھا اس سولر سسٹم میں اسی چیز کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح مسلمان سائنسدان نصیر الدین توسی نے زمین پہ بیٹھ کے چاند کا بالکل ایکوریٹ فاصلہ ملوم کیا جو آج بھی انیس بیس کے فرق سے صحیح مانا جاتا ہے دبائی مال میں آپ کو جدید مسلم دنیا کا ارٹیٹ ایکچر دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ قدیم مسلم دنیا کا ارٹیٹ ایکچر دیکھنے کو ملے گا دبائی مال سے میٹرو لیں جو یو اے ایکسینج کی طرف جا رہی ہے اور سیدھا ابن بطوتہ اتریں میٹرو سیشن کے ساتھ ہی مال ہے یہاں پہ آکے گھومیں فیریں قدیم ارٹیٹ ایکچر دیکھیں جو مسلمانوں کا تھا تیرسیہ اب یہاں سے فارس شیروع ہو رہا ہے فارس ایران کو کہتے ہیں ایرانیس کافر ایرانیس کافر واو یہ دیکھ ہیا اس کے بالکل لیچے سکوڑ بکس ہے دوستو اب ہم داخل ہو رہے ہیں انڈین کوٹ انڈین کوٹ یعنی متحدہ ہندوستان یہ اس وقت کا ہندوستان ہے جب انڈیا اور پاکستان کٹھا ہوا کرتا تھا ابن بطوتہ مختلف ممالک کا سفر کرتے ہوئے ہندوستان کی دردھی دہلی میں پہنچے دہلی میں اس وقت مسلمان بادشاہ محمد بن تغلق حکمران تھا وہ ان سے ملنے کے لئے بے حد مشتاق تھے وہ ان سے ملے ان کی حکومت کو دیکھا ان کے طرز سلطانی کو دیکھا دلی کے خوبصورت لوگوں کی خوبصورتی کو دیکھا ان کی ثقافت ان کو بہت ہی بسند آئی بالخصوص وہاں کے بزار مساجد اور بلند و بارہ عمارتیں اور دلی کے لوگوں کی مہمان نوازی نے ان کے دل کو مہ لیا انہیں بطوتہ نے ہندوستان میں ہندووں اور مسلمانوں کی مشترکہ ثقافت کو دیکھا اور آپس میں ان کے مل جل کے رہنے سے بہت متاثر ہوئے ہندوستان کا ان کا یہ سفر پورے ایک سال جاری رہا انہوں نے اس پورے سفر نامے کو اپنی کتاب رحلہ میں لکھا ہے جس میں انہوں نے انڈیا کے خانے رکس و موسیقی اور انڈیا کی جو تہذیب کا خوبصورت پہلو ہے وہ اس میں انہوں نے کامپلیٹلی لکھا ہوا ہے یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے لازمی پڑھئے گا اس وقت اس طرح بادشاہ کی بگی ہوا کرتی تھی کچھ سوری دوستو یہ ایلیفنٹ کوئی بادشاہوں کی سواری نہیں تھا بلکہ یہ ایک کلاک ٹاور تھا اس کو ایلیفنٹ کلاک ٹاور کہا جاتا ہے اور یہ بہمنی سلطنت بہمنی سلطنت انڈیا کے ہندوستان کے جدنوم میں واقعہ تھی یہ سلطنت اس طرح وجود میں آئی کہ سلطان محمد بن طغرت کا ایک وزیر تھا زفر خان اس نے اس سے غداری کر کے ایک اپنی سلطنت نئی قیم کی تھی اس کو بہمنی سلطنت کہا جاتا تھا یہ اس کا ہاتھ تھی ہے یقین جانے میری اس وقت فیلنگ یہی ہے کہ میں اس وقت بارمی تیرمی یا پھر سولمی صدی کے کسی دور میں ہوں اور اس دور میں جا کے میں اس ایریا کو دیکھ رہا ہوں اس آرٹی ٹیکچر کو دیکھ رہا ہوں ٹائم ٹرائیلنگ کر کے گیا ہوں تو بلکل یہی فیل دے رہا ہے اب جہاں پہ آکے جب گھومیں گے آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ آپ اس دور کے کسی وزار میں گھوم رہے ہو کیونکہ جگہ جگہ پہ یہاں پہ اس دور کے مطلق ہر ہر چیز کو دکھایا گیا ہے اب یہ سامنے دیکھیں یہ اب یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے چلیں اس کو جا کے دیکھتے ہیں ایک نئی سے نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے ایسی چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو کبھی بھی آپ نے زندگی میں نہیں دیکھی ہوں اب مجھے اس کی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا چیز ہے لیکن شاید کوئی پانی کا سسٹم ہو ستا یہ دیکھیں بہت بڑے ویل چکل سے لگا رکھے ہیں شاید جہاں بھی کوئی گھڑی ہو پلاؤ کو کوئی یہ دیکھیں سامنے کیا منظر ہے یار زبر دستا ہے دبائی واقعی ہے دبائی اس لئے دبائی کو زبا کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بہت بہت ساری نئی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں جو آپ کو وہ مکمان دلی ہیں اس کا مقصد کیا ہے مجھے جہاں تک یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہ کا پیغام لوگوں کو دیا کرتے تھے یا پھر جہاں سے دربار میں لوگوں کی تلبی ہوتی تھی شاید وہ ہوں اور آبک میں کچھ لکھا ہے انگلش میں کچھ نہیں یہاں پہ لکھا جس سے پہلا جل سکتے ہیں بھئی بہت منفرد سٹیکچر ہے یہاں کا میں رکمنٹ کروں گا لازمی آپ آئیں جب بھی دبائی آئیں اس کو لازمی دیکھیں لیکن جانے آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ یہاں سے چائنا گوٹ شروع ہو رہا ہے اس سب آرٹی ٹیکچر کو دیکھنے کا مزہ تب ہے جب آپ ابن بطوتہ کے متعلق جانے کی ابن بطوتہ کون تھے ان کے سفرناموں کو پڑھیں اگر آپ کتاب نہیں پڑھنا چاہتے تو چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے آپ ان کے سفرنامیں کو پڑھ سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی ان کے پورے سفرنامیں کا کین کولیجن کر کے آپ کو دے دے گا یہ بہت بڑی بوٹ ہے اس وقت موٹس پہ ہی سفر ہوا کرتا تھا ہوا اجاز نہیں تھے آپ کو پتہ یہ ہے یہ بتانے کی ضرورت کو نہیں ہے یہ بڑکی جب بوٹ ہے یا بچوں کے کھیلنی کی جگہ بچوں کو لاکھے یہاں پہ چھوڑیں بچے انجوائے کریں گے آپ اپنا انجوائے کریں یہ دیکھیں یار اس وقت اس طرح کے موویز میں دیکھا ہوگا آپ نے بولی ووڈ کی موویز میں جب بھی کوئی پرانی بوٹ جایا کرتی تھی تو اس طرح اس طرح کے ڈراموس میں ہوتے تھے یہ دیکھتے ہیں شاہد شاہد زور دست ہے یہ بالکل اجوبہ ایک دنیا کا برج خلیفہ سے بھی زیادہ جہیز ہے ایک مال کے اندر پوری دس ملکوں کی انہوں نے تاریخ ساری کی ساری لگا رکھی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک چیلنگ دے رہا ہوں اگر آپ نے ابن بطوبتہ کے متعلق سب سے زیادہ تاریخ آپ میں سے کسی نے بتائی تو اس کو ملے گی ایک سمارٹ واش تو ابھی کومنٹ سیکشن میں جائیں کومنٹ کریں کومنٹ کر کے ابن بطوبتہ کے متعلق تاریخی مواد کٹھا کریں اور سب سے زیادہ ایکوریٹ جس نے بھی بتایا اس کو ایک سمارٹ واش دی جائے گی کافی گھوم پھر لیا اب ہے جی کھانا کھانے کا ٹیم یہ دیکھیں لائن پہ لگنا پڑتا ہے کہ ایف سی کھانے کے لیے باقی سب جگہوں پہ اتنا راش نمائے ہیں ایک میکڈولین پہ راش ہے اور دوسرا کی ایف سی پہ راش ہے ابھی جی ہمارا خانہ کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی کھانا کھائیں گے کھانا بڑا مزے کا ہے بہت زیادہ بھوک بھی لگ رہی ہے اس کو تو دیکھ کے مزید بھوک چملتی ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ولاق امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک کمیٹ سبسکرائب ضرور کر دیجئے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیا کیجئے آپ کی رائے آپ کے کمیٹس میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس سے ویڈیو بنانے کا حوصلہ ملتا ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے مجھے فالو کریں اور کمیٹ سیکشن میں بتائیں کہ دبائی کی اگلی کون سی ایسی جگہ ہے جو آپ نے نہیں دیکھی میں وہ جگہ آپ کو دکھاؤں لازمی بتائیے گا ابن بطوتہ کے مطلق بتائیے گا اس کی کوئی بھی ہیسٹورک ایتھینٹک بات آپ بتائیں گے تو آپ کو ملے گی ایک سمارٹ واج تو جلدی سے کمیٹ کریں اور کمیٹ میں بتائیں ابن بطوتہ کون تھے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں